یہاں پہ موجود بلوشتان کے مختلف لیبر اسوسییشنز، ذمہ داران، موززین، حبائلین و مائندگان، دوستوں، خواتین و عزرات، السلام علیکم آج سب سے پہلے تو اس عالمی دن کے حوالے سے میں آپ سب کو یہاں پہ خوش آمدید کے ساتھ ساتھ مبارک بات بھی پیش کروں گا کہ ماضی میں جتنے بھی لیبر یونینز یا شکارگوڑ سے جب یہ سو سال قبل یہ قربانیوں نے جب اپنا قدم رکھا تو آج لیبر اسوسییشنز اور لیبر تحفظ کے حوالے سے چیزوں نے دنیا میں ایک انڈرڈکشن دیکھا ابنا تو یہ میرے حل میند رہی ہے آپ لوگ کے سائٹ سے آپ لوگ کے اسوسییشنز ہو آپ لوگ کے نمائندی ہو یا آپ کی پوری ایک سوسائٹی ہو جس کی وجہ سے آج کسی نے کسی قانونی یا کسی فریمورک میں آپ لیبر تحفظ یا ایمپلوئیز کا تحفظ یا اس حوالے سے چیزوں کو منظر رہاں پہ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں بھی اگر ہم اس کا ایک تجزیہ لیں شاید اس لیول پہ ہم نہیں پہنچیں جہاں شاید دنیا آج موجود ہے لیکن ایک پیش قدمی ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم اس سٹرکچر کو اس نظام کو ان چیزوں کو کیسے بہتر کر سکیں ہمارے معاشرے میں اس طبقے کا ایک بہت بڑا کردار ہے اور شاید یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے لیکن ان کی وجہ سے ملک کا ایک بہت بڑا معیشت کا حصہ انفرسٹرکچر آج ہماری ایکانومی ترقی کا یہ پورا سفر اور اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں جو یہ طبقہ اس میں بہت بڑا اپنا ایک تعاون اور کانٹریبویشن ڈالتی ہے پھر جا کے اس سے مکمل ہوتا ہے اور ایسے دن اگر صرف اس میز اس لیے بنائے جا رہے ہیں کہ آج لیبر کا ڈے ہے تو میرے خیال ہمیں حقیقی معنوں میں اس دن کو ایک سرکار ایک حکومت ایک سوسائٹی کے لیاز سے اس کو ریکنائز کرنا چاہئے ہیں میز اگر لیبر ڈے ہے اور اس کے بعد لیبر ڈے کا کوئی وجود نہ ہو لیبر قوانین کا کوئی وجود نہ ہو لیبر کی تحفظ کا نہ ہو اس کے مستقبل اس کے بچوں اس کی صحت اور ان سارے چیزوں کے بارے میں اگر ہماری سرکار یا گرمنٹس کی پولیسیاں اس طرح نہ ہو پھر اس طرح کے دن منانا بے مانے رہ جاتی ہیں جیسے میں نے کہا کہ دنیا میں اس میں بہت ترقی کی ہے اور وہ ترقی انہوں نے صرف اس بنا پہ نہیں کیے کہ چند پروگرام ہوئے اور انہوں نے ایک دوسرے کو کچھ تجویز دیئے بلکہ قانون سازی ہوئی ہے قانون سازی ایک واحد حل ہے جو مستقل طور پہ چیزوں کو ایک رستے پہ لاکے کھڑا کرتی ہے پاکستان میں بہت کم قانون سازی ہے اور بلوشتان میں تو نہ ہونے کے برابر ہے انفرادی طور پہ میں آج شاید ایک وزیر اعلیٰ کی حصیت سے یا وزیر لیبر جو ہیں یا سیکٹری صاحب اچھے شخص ہوئے آپ کے ساتھ اگر ان کا تعاون اچھا ہوا اسی طرح مائنز کے سیکٹری ہو یا کوئی بھی ہو تو ہم ایک عارضی طور پہ چیزوں کو تھوڑا بہتر کر سکتے ہیں لیکن پرمنٹ سلوشن کہ مستقل طور پہ اگر چیزوں کو بہتر کرنا ہے وہ صرف قانون سازی سے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے پھر قانون آپ کو تحفظ بھی دے گا کل کو آپ کے کوٹس ہیں ہائر کوٹس ہیں آپ اپنے رائٹس کے لیے اپنے چیزوں کے لیے ان اداروں تک جا سکتے ہیں تحفظ لے سکتے ہیں سہولیات لے سکتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ قانونی رستہ آپ کے پاس اور یہ قانونی طریقے کارگر نہیں ہے تو یہاں پہ چیزوں کو چلنا بے مائنے ہیں وقت کا آپ سمجھیں کہ ایک طرح سے ٹائم پاس ہے اور جب ایک کوئی مسئبت آگیا کہ آئے گی تو اس کا پورا ملبہ عموماً زیادہ تر میں نے دیکھے ہمارے اسی طبقے پہ گرتا ہے اور پھر اس ملک میں ایک شور ایک پلاننگ کا پروسس شروع ہو جاتا ہے کہ جی اب کیا کیا جائے اب کیا کیا جائے ہماری گورنمنٹ نے بہت سارے چیزوں پہ جس طرح دوسری طرف قانون سازی ہے اس سیکٹر میں بھی کیا ہے اور خاص کر کچھ لاز ہم نے لیبرز سیکیورٹی لیبر تحفظ اور چیزوں کے حوالے سے پہلی قدم ہے لیکن ایک شروع ضروری ہے اور یہ محسوس ہم نے کیا ہے کہ یہ صرف لیبر دپارٹمنٹ وائی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا فقدان ہے بلکہ بلوشتان کے ہر چیز کے اندر آپ ہاتھ ڈالیں تو آپ کو ایک محض کاغذی چند باتیں تو اس میں نظر آئیں گی لیکن اس کی قانونی شکل کوئی نظر نہیں آئے گی دوستو حکومتوں کا کام صرف چند روڈ چند بیلڈنگیں اور چند پروگرام کرنا نہیں ہے حکومتوں کو اصل کام ہوتا ہے ایک سٹرکچر بنا کے دینا ایک سٹرکچر سسٹمز کو بنا کے دینا اداروں کو بنا کے دینا تاکہ جب وہ ادارے یا وہ سسٹم اس سٹرکچر کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو پھر اپنی کامیابیوں کو آہستہ آہستہ ان کو نظر آتا ہے قانون سازی ایک بڑی چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا امپیکٹ بہت بڑا ہے اس کا اثر ایک بہت بڑا ہے اس کی مثال میں آپ کو چھوٹی سی دوں گا آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کسی نے کسی حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کیس ہو جاتا ہے کوئی جوڈیشل کیس ہو جاتا ہے کوئی کرمنل کیس ہو جاتا ہے آج اگر ہمارے عدالتوں میں قانون نہ ہو تو ہم کس کے سواب دید پہ ہیں ہم انصاف کسے لیں گے ہم اپنے کیس کو کس طرح پلیٹ کریں گے ہم وہ کون سے چیزیں ہیں جن کے بنا پہ ہم اپنا دلیل یا اپنے کیس کا موقف بڑا مضبوط بنا سکتے ہیں ہوگا نہیں پھر قانون کی مرضی ہے فیصل ہے جس کے ہاتھ میں دیتے ہیں لیکن آج چونکہ ایک قانونی نظام موجود ہے تو اس جیسا بھی ہے یہ قانونی نظام بھی اس کے اندر بھی چیزوں کو بہتر کرنے کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہم دیکھتے آتے ہیں کہ قانونی چیزوں کو بہتر کیا جاتا ہے تو آج چونکہ وہ موجود ہے تو میں اور آپ آج وکیل کرتے ہیں کوٹ میں اپنا کیس لڑتے ہیں آپ لیبر کوٹس ہیں اسی طرح بہت سارے اور چیزیں ہیں اور پھر ایک حق نہ حق اور ایک جسٹس کا نظام آتا ہے اور فیصلہ کہیں کہیں ہو جاتا ہے تو اسی بنا پہ ہم نے عام سسٹمز کو بھی بہتر کرنا ہے کیونکہ جتنا ان چیزوں کا سسٹم میں ہونا ضروری ہے اسی طرح آپ لوگ کا تحفظ اور آپ لوگ کی بہتری بھی آستے آستے آئے گی بلوچستان کے اندر چونکہ میں بار بار اس چیز کی طرف اسی لیے رخ کرتا ہوں کہ ہم نے شاید حکومتوں کا کام صرف یہ سمجھا کہ چند ٹرانسفر پوسٹنگ کریں چند لوگوں کو نوکریوں پہ ڈالیں چند روڈوں کے فتتاق کریں بس حکومت ختم باقی حکومت کے کوئی کام نہیں ہے اور ہر جو ایک قانون ساز ہمارے ہاں الیکشن میں جیت کے آتا ہے اس کی بس یہی ایک اپروچ ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیٹ پیر سے کیسے جی سکے لیکن ہم اس کو جیت اس سیاسی جیت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے لوگ کے مستقبل کا بھی سوچنا ہے ہم نے کچھ ان کی طرف بھی پیشرفت کرنی ہے کہ ہم نے اس صوبے کو صرف ان چار چیزوں تک محدود نہیں رکھنا ہم نے اس صوبے کے نظام کو بھی بہتر کرنا ہے ہم نے اس صوبے کے تعلیمی میار کے لیے بھی چیزوں کو بہتر کرنا ہے ہم نے اس صوبے کے لیے صحت کے مرائل کو بہتر کرنے کے انڈسٹریل فریمورک بنانا ہوگا مائنز ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے چیزوں کو بہتر کرنا ہوگا ہماری جو ترقیاتی جیسے ترقیاتی فنڈ کا ایک بہت بڑا سسٹم ہے جسے ہم اپنا اینیویل ڈیولپمنٹ پروگرام کہتے ہیں یا جس کو آج کر لوگ پی ایس ڈی پی کے نام سے بڑا جانتے ہیں سیکرٹری صاحبان یہاں بیٹھے ہیں دو ڈپارٹمنٹ آپ سے بہت زیادہ منسلک ہیں بلکہ تین چار اور بھی ہیں لیبر مائنز انڈسٹری فشری اگری کلچر یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہیں جس سے ایک عام مزدور کسی نہ کسی حوالے سے منسلک ہوتا ہے لیکن آپ اس کتاب کو کھولیں اور اس کتاب میں اگر آپ غور سے دیکھیں کہ اس ڈپارٹمنٹ اور ان ڈپارٹمنٹ سے منسلک جو بھی کام ہے اس کے لیے کتنے پیسے رکھے گئے ہیں تو آپ کو وہ مقدار بڑی کم ملے گی آپ کو مقدار زیادہ تر ان سکیمات کی ملے گی جن کا شاید آپ کے طرف کسی کوئی تعلق بھی نہ ہوگا تو اگر ہم اپنے اس سسٹم کے اندر صرف اگر ہم نے یہ محدود کرنا ہے کہ پی ایس ڈی پی کا حصہ صرف یہ چند سکیمات میں جائیں گے اور اس کے علاوہ کسی میں نہیں جائے گی پھر بلوشتان ترقی نہیں کر سکتا ہم نے انویسٹ کرنا ہوگا آج آج کا ہمارا لیبر یا آج کا ہمارا جو مزدور یا یہ طبقہ ہے سرکار اسے کیا فائدہ دیتی ہے بڑے محدود لیول پہ ہیں میں آپ کو فشری کی مثال دیتا ہوں آٹھ سو کلومیٹر سات سو کلومیٹر پہ ہماری فشری ڈیپارٹمنٹ ہے لیکن فشری سے منسلک جتنے بھی لوگ ہیں سرکار کی طرف سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے نہ ان کے لئے اسپیتال ہے نہ ان کے لئے کوئی جیٹیاں بنی ہیں نہ ان کے لئے بورٹ کی کوئی فسیلیٹی ہے نہ ان کے کوئی اچھائی میں مدد ہے نہ ان کی کسی خوشی میں ان کی مدد ہے ہونا تو اس طرح چاہیے کہ سرکار ایک میکانیزم بناتی ان کو گھر بنا کے دیتی ان کی خوشی میں ان کو مدد کرتی ان کے غم میں ان کو مدد کرتی لیکن فشری ڈیپارٹمنٹ اس سے بہت دور دور تک بلکل قریب نہیں ہے اور جہاں آپ لوگ کی بھی ڈیپارٹمنٹ میں وہاں بھی محض کام کا انٹرس صرف اس وجہ سے ہے کہ چند بلڈنگیں بنانی اور کچھ نہیں ہے بلڈنگیں بنا کے رکھ دیں کام ان میں کچھ بھی نہیں ہے اسپیتال بنے ہوئے ہیں لیبر کالونیا بنی ہیں خالی ہیں ان کے منصوبے آدھے رہ گئے ہیں ان کے بچوں کے لئے کیا ہو رہا ہے ان کا سکولنگ سٹرکچر کیسا ہے اور اسی طرح بہت ساری اور چیزیں ہیں اور حکومت کے جو یہ ساری ترجیہ جن کی میں بات کر رہا ہوں یہ یہ جو پی ایس ڈی پی ہے یا اپنے ترقیاتی کام کرنا ہے کس ڈیپارٹمنٹ میں کتنا پیسہ خرچ کرنا ہے کس ظلے میں کتنے فنڈ دینے ہیں وفاق سے پی ایس ڈی پی میں کون سی اپنی سکیمیں رکھوانی ہیں یہ کسی اور نے تھوڑی رکھوائی ہم سے ہم نے خود رکھی ہے یہ الگ بات ہے کہ ہم نے ایک حکومت کی ترجیہات نہیں بنائی ہم نے انفرادی سوچ کی بنائی میں اپنے حلکے سے پہلا میرا ٹارگٹ ہے کہ میں اپنا حلکہ ٹھیک کر دوں اور پھر اگر میرا حلکہ تھوڑا سو فنڈ یعنی کہ میں نے باقی زلاؤں کو تو بیس بیس کروڑ دے دی اپنے زلے میں چار آرہ بیچ دی اور پھر ہمارے جو قریب ترین اگر حضراء کچھ ہوئے چار پانچ انہوں نے سب زیادہ پیسہ لے گئے اپنی اپنے زلاؤں میں باقی بلوچستان کا ستر فیصد علاقہ بلکل کہیں بلکل پیسے نہیں ہیں کہیں ہیں بھی تو وہاں پیسے جا نہیں رہے ہیں تو یہ طریقہ کار رہا ہے لیکن انشاءاللہ ہمارا وفاقی فنڈ ابھی ہو جس کی ابھی ہم نے ترتیب بنائی ہے پورے بلوچستان میں ہم اس کو لے جا رہے ہیں ہمارا اپنا پی ایس ڈی پی ہوگا انشاءاللہ اس کو بھی ہم لے جا رہے ہیں اور اسی طرح ہمارا زلے ہی سطح پہ بھی جو ترقیاتی کام کا طریقہ کار ہے اس کو بھی ہر زلے کی سطح پہ ہم لے جا رہے ہیں کیونکہ سارے بلوچستان کا حق ہے اوپر نیچے گنجائش بنتی ہے لیکن سولہ سے بیس کی بنتی ہے پانچ اور بیس کی نہیں بنتی ہے کہ ایک زلے میں تو آپ پانچ دے رہے ہیں دوسرے میں آپ بیس دے رہے ہیں اور یہ چیزیں ماضی میں شاید ہوئی ہیں کہ آج یہ نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں اور بدقسمتی جو لگا بھی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں لگا جہاں ضرورت نہیں وہاں لگ گیا حص پہ ضرورت نہیں ہے کلات میں میں نے مثال ٹھیک ہے ایک روڈ پہ ایک اچھا ففٹی ویڈیڈ آسپیٹل بن گیا لیکن شہر کے اندر جو اسپیتال ہے اس کی حالت تو بالکل بری ہے لیکن پانچ کلو میٹر پہ ایک اور بن گیا تو ہمیں صرف کانکریٹ کا کام کرنا ہے یا ٹھیکیداری کا کام کرنا ہے یا روڈوں کا کام کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے فارمولا کہ چند لوگ کے لیے پی ایس ڈی پی بنتی ہے ٹھیکیدار کا تو کام ہے آپ اسے ہوتل بنوائے آپ اسے سکول بنوائے آپ اسے اسپیتال بنوائے کچھ بھی بنوائے اس کا تو کاروبار ہے وہ بلا شبہ کہیں بھی بنا دے گا لیکن جس نے یہ کام رکھنا ہے اس کو اپنی ترجیحات بنانی چاہیے کہ جی مجھے یہاں ہوتل بنانا چاہیے اسپیتال بنانا چاہیے یہاں پانی کی سکیم دینی چاہیے یہاں روڈ کی سکیم دینی چاہیے یہاں پہ لیبر کالونی کے حوالے سے ہمیں ان کو کیا دینا چاہیے اب ہمارے وندر کے اندر ایک لیبر کالونی بنی ہوئی ہے آٹھ سال سے خالی ہے تو کیا فائدہ آپ کا بنانے کا مین روڈ بھی اوپر ہے بلکل وہ پتہ نہیں کتنے ہیں اس میں کمرے بنے ہوئے ہیں اوپر ٹینکیاں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن فائدہ سات سال سے تو کچھ نہیں ہے وہ پیسہ بھی زائے لوگ بھی اس کے اندر نہیں رہے تو ایسے منصوبوں کو کیا فائدہ تو خیر اس طرح کے مسائل چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن کم از کم ضرورت اس عمر کا ہے کہ ہم نے بلوشتان کے ہر ہر چیز کو بہتر کرنا ہے اور اس میں گنجائش بہت ہے بہتر کرنے کی کیونکہ اس میں کبھی کام نہیں کیا گیا ہے اس میں قانون سازی کی ضرورت ہے اس میں آپس میں ایک تائین کرنا ہے کہ ہم نے کس چیز کو بہتر کرنا ہے پیسہ اس صوبے کا کس سیکٹر میں خرچ کرنا ہے ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ہم کونسا ایسا طریقے کار بنا رہے ہیں کہ ان کا ہنر بہتر ہو ان کی قابلیت بہتر ہو کل کوئی سی پیک سی پیک تو آ جائے گی سی پیک تو دس فیکٹریاں لگ جائیں گے مائننگ آ جائے گی لیکن آپ کے جب بچے وہاں پڑھ نہیں جائیں گے تو دیکھیں آپ تو کام کرتے ہیں اسے فیلڈ میں